موسیقی شروع اللہ کے نام سے جنائیت مہربان رحم کرنے والا السلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل میرا نام ہے محمد حارو جہاں پر ایک طرف امیر بلاج ٹیپو اور ٹیفی بٹ فیملی کی جو دشمنی ہے گدشتہ پیمتیس سال سے چلتی آ رہی ہے وہیں اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور سننے میں بھی آ رہا ہے کہ شاید اتنی جانے گوانے کے بعد اب یہ دونوں فیملیز آپس میں کوئی صلاح صفائی کی طرف جا رہی ہیں اچھا اب صلاح صفائی میں کس حد تک سچائی ہے کون کون اس صلاح کے اندر پیش پیش ہے کون اس صلاح کے حق میں نہیں ہے اور جو لاہور کے پہلوان ہے یعنی کہ لاہور کے وہ کرتا دھرتا جو جو بڑے نام ہیں آپ انہیں بدماش کہہ لیں آپ انہیں مافیا کہہ لیں یا کچھ بھی کہا جا سکتا ہے یا وہ لوگ جن کا اس سسٹم کے اوپر بہت زیادہ اچھے طریقے سے گرپ ہے ان سب لوگوں کی ہمدردیاں کس فیملی کے ساتھ ہیں یہ آج کے بی لاغ میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں شروع یہاں سے کر لیتے ہیں کہ بالاج اور ٹیفی بٹ فیملی کے درمیان اب سلا کی باتیں اس وقت مارکٹ میں گردش کر رہی ہیں یہ سلا کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے سلا کا جو اب پیش کھیمہ ہے یا سلا کی جو پہل ہے وہ سننے میں یہ آ رہا ہے اور جو ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ ٹیفی بٹ کی جانب سے کی گئی ہے کچھ لوگوں نے ٹیفی بٹ کو رابطہ کیا تھا اور کہا تھا کہ اب یہ لڑائی جگڑا خون قتل غارت یہ سب کچھ جو ہے وہ بند ہو جانی چاہیے کیونکہ دونوں اطراف سے بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے یہ جو سلا کی باتیں ہیں اس وقت مندر عام پر آنا شروع ہی جب گزشتہ ماہ ٹیفی بٹ کے بین ہوئی جعبید بٹ کا قتل ہوتا ہے اس کے بعد یہ جو لاہور کے بڑے پہلوان تھے یا نامی گرامی لوگ تھے ان کے ذہنوں میں یہ بات سامنے آنا شروع ہو گی اور پولیس کو بھی اب اس چیز کا شک جو ہے وہ ہونے لگا کہ اب لاہور کے اندر جا ایک انڈر ورلڈ کی جنگ شروع ہوگی جس کے اندر بہت سارے بے گناہ لوگ بھی جو مارے جا سکتے ہیں اور قتل و غارت کے ایک ایسا سلسلہ شروع ہونا ہے جو نہ رکنے والا ہوگا کیونکہ امیر بلاج کے قتل کے بعد کافی حد تک سکون ضرور رہا کہ اس فیملی کی جانے سے کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھائے گا انہوں نے قانون کا سہارہ لیا ہے قانون کے مطابق انہوں نے چیزوں کو لے کر چلنا شروع کیا لیکن جب یہ جعوید بٹ کا قتل ہوا تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید کسی حد تک بلاج فیملی کا اس قتل میں جو ہے وہ ہاتھ ہو سکتا ہے جس کے بعد اب یہ سوچنا واقعی غلط نہ تھا کہ لاہور کے اندر ایک ناشنر جانگ شروع ہو سکتی ہے نار رکنے والی جو جانگ ہے وہ شروع ہو سکتی ہے لیکن اس کے فوراں بعد ہی جو یہ پہلوان تھے بیچ میں میدان میں کود پڑے اور انہوں نے سلسلہ سلسلہ کی باتیں شروع کی جعوید بٹ کے قتل سے قبل جو ہے امیر موصب بیرون ملک فرار ہو چکا تھا امیر فیتے یہاں لاہور میں ہی تھا اس پر کیسر بٹ جو ان کا درینہ ساتھی ہے ان کے فیملی ٹرمز ہیں ان کے والد کے دوست ہیں وہ بھی لاہور میں موجود تھے جعوید بٹ کے واقعے کا جو ہے الزام ان دونوں کے اوپر لگتا ہے اور پھر چیزیں جو ہے یہ منظر عام سے غیب ہو جاتے ہیں پھر چیزیں بہتر ہونے کی طرف آتی ہیں اور بیچ میں سلسلہ کی باتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں اور اگر ہم دیکھیں تو ٹی فی بٹ نے اپنے ایک وی لاغ میں ایک انٹرویو انہوں نے دیا تھا جس میں نے کہا تھا کہ میری تو ان کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا دشمنی تھی ہی نہیں معلوم نہیں یہ کون کر رہا کیونکہ جب بلاج کا واقعہ ہوتا ہے تو انہوں نے انکار کیا کہ ہم نے نہیں کیا جعوید بٹ کا واقعہ ہوتا ہے تو براج فیملی نے انکار کیا کہ ہم نے یہ واقعہ نہیں کیا تو یہ صورتحال چلتی نہیں اب جب یہ معاملہ چلے تو دبائی میں جا کر سیاسی جماعت کے ایمینے ہیں انہوں نے امیر موصف سے ملاقات کی اور موصف سے ملاقات میں انہوں نے سلح کا کہا کہ اب دونوں فیملیز کو جا وہ سلح کر لینی چاہیے اچھا اس فیملی جو ایمینے جا کر ملے ان کا کیسر بٹ کے ساتھ بھی بڑا اچھا گہرہ تعلق ہے اور وہ بھی اس علاقے کے رہائشی ہیں تو ہم کوشی جائی تھی کہ اب یہ معاملہ بہتر ہو جاؤ سلح کی طرف چیزیں چلنی شروع ہوں لیکن جو دوسری طرف سے باتیں آ رہی تھی موصف نے صاف انکار کر دیا موصف نے کہا جی ہم نے اپنا بہت بڑا نقصان کیا ہمارا جوان بھائی گیا تیسری نسل ہے ہمارا وہ گھر کا سربرا تھا لینا دینا کچھ نہیں تھا لیکن ٹی فی بٹ کی جانب سے یہ واقعہ کیا گیا اور ہمارا بھائی مار دی گا اب ہم نے صلاح نہیں کرنی لیکن جعوید بٹ کے واقعے میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے نہ ہی ہم نے کسی بھی طریقے سے کوئی سپاری اگرہ کسی کو دیا یہ صاف اور کھڑا صاف انکار تھا جو امیر موصف نے ان ایم این اے کو دے دیا دوسری جانب جب یہ بات مارکٹ میں نکلی تو ایک طرح سے تشویش بھی ہوئی کہ اب جب صلاح کی باتیں ہو رہی ہیں تو ایک دم اس طرح کی بات کا آ جانا بھی یہ کنی صورتحال بنا دے گا ٹی فی بٹ کی جانب سے ابھی رکی نرب ہو گا یہ رکھا گیا اور وہ اس چیز کو کہا ہے کہ لوگ اس میں داخل ہوئے ہیں وہ ساری چیزیں لے کر چلیں میں دیکھتا رہوں گا اور جو بہتر ہوگا ہم اس پر عمل کر لیں گا اچھا اب ہم لاہور کے اگر پہلوانوں کی بات کرتے ہیں تو لاہور کے جو زیادہ پہلوان ہیں ان کی حمدردیاں ففٹی ففٹی ہی ہیں کچھ لوگ بلکل نیوٹرل بیٹھے ہوئے ہیں کچھ چار پانچ لوگ ہیں وہ اس وقت میدان میں کودے ہوئے ہیں اور ان کی کوشش یہ ہے کہ اس معاملے کو اب ختم کروا دیا جائے اور یہ تمام لوگ اندرون شہر کے کیونکہ اندرون شہر کے اندر ہی ان دونوں فیملیز کا جو ہے وہ اٹھنا بیٹھنا رہا ہے ایک طرف شالمی چوک پہ ٹی بو ٹرکاں والا جو امیر بلاج کے فادر تھے والد تھے ان کا ڈیرہ ہے تو اگر ہم گوال منڈی چلے جائیں تو چند ہی فرلانگ کے اوپر دو سے دھائی کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے تو وہاں پر ٹی فی بٹ اور گوگی بٹ کا ڈیرہ تھا وہاں پر ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا وہ حصہ ان کے قبضے میں تھا دوسری جانب یہ حصہ ان لوگوں کی جو ہے وہ راج نیتی کہہ لیں یا ان لوگوں کا ایک پورا اصد و صوف تھا تو اب ایسی صورتحال میں جو دونوں جانب کے پہلوان ہیں اور کچھ جو لوگ نکل کے ڈیفینس یا دوسری تیسری در چلے گئے وہاں سے وہ لوگ بھی اپنا اصد و صوف استعمال کر رہے ہیں تو ابھی تک کوئی کھل کر یہ کہنے کے لئے تیار نہیں ہے کہ جی میں بلاج فیملی کو سپورٹ کروں گا اور میں ٹی فی فیملی کو سپورٹ کروں گا کیونکہ سب جانتے ہیں کہ ان میں سے جو بھی واپس آیا اور جس جو بھی یہاں پر آگے اپنے معاملات کرے گا تو پھر اس کی ہی ڈنگا بجنا ہے وہ ہی سارے چیزوں کو سنبھالے گا کیسر بٹ منظر آم پر آ چکا ہے یہ ایک بڑی اہم ڈیویلمنٹ سی اس تمام معاملے میں کیونکہ کیسر کے اس وقت منظر آم پر آنے کے بعد ممکنا طور پر ممکنا طور پر وہ بلاج فیملی کے جو ہے جو معاملات ہیں ان کو یہاں دیکھے گا یہاں پر چیزوں ہوں چلے گا کیونکہ اس فیملی میں اب کوئی بھی پاکستان میں موجود نہیں ہے اور یہاں پر جو ان لوگوں کاروبار ہے چیزیں اس کو کسی حد تک شاید یہ آہ سنبھالیں گے اور چیزوں کو سٹریم لائن کرنے کے بعد چلائیں گے کہ یہاں پر جو بے قائدگی ہیں ان کو بہتر کیا جا سکے کیونکہ یہ کاروبار تو ختم نہیں کرنا رہنا تو یہی پر ہی ہے چیزیں بھی یہی پر ہی چلنی ہیں لیکن صلاح کی جو باتیں جو ہو رہی ہیں وہ ابھی تاکہ ففٹی ففٹی ہیں یہ میں آپ کو کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ کنکلوڈن اس کا یہی بنتا ہے کہ جو صلاح کی باتیں ان میں حقیقت کوئی بھی نہیں ہے جتنے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے ابھی تاکہ یہ سب ہوایی باتیں ہیں کہ صلاح ہو رہی ہے اس ہفتے ہوگی اگلے ہفتے ہوگی دونوں جانب سے بڑے نقصانات ہو چکے ہوئے ہیں اور ان نقصانات کے ازالے کے بعد کیا ازالہ ان کا کیا ہوگا کیونکہ دونوں پارٹیوں کو پیسے کی کمی نہیں ہے کیونکہ عمومی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شاید پیسہ لے کر چیزیں بیٹھ جاتی ہیں قدم ہوئی تھی کروڑوں روپیہ عربوں روپیہ دونوں پارٹیوں بس موجود ہے پیسے کی کسی کو کمی نہیں ہے اچھا خاصا کاربار ان کا یہاں پہ بھی چلتا ہے بیرون ملک میں بھی چلتا ہے تو چند کروڑوں یا سو کروڑوں کے لیے یہ لوگ صلاح تو نہیں کریں گے لیکن ہاں کسی اور معاملے پر آگے کسی اور چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ لوگ صلاح کر لیں مستقبل کو دیکھتے ہوئے اللہ کے نام پر تو وہ بہت دیتر ہو سکتا ہے وہی ایک رضریہ بنتا ہے لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ صلاح صفحی ان کی پیسے کے عیبت ہوگی یا لاہور کے تخت کے حوالے سے ہوگی تو وہ ناممکن ہے یہاں پر ہر بندہ جو ہے وہ اپنی ہی راگ الابتہ نظر آ رہا ہے مختلف لوگوں سے بات کریں تو مختلف قسم کی باتیں سامنے آتی کوئی کہتا ہے صلاح اس ہفتے ہو جائے نہیں کوئی کہتا ہے دو ہفتے بعد ہو جائے گی لیکن جو دونوں پارٹیاں ہیں دونوں فیملیز ہیں ان کی جانب سے ابھی تک بقائدہ طور پر یہ نہ مانا گیا ہے نہ اس کی تصدیق کی گئی ہے نہ اس کی تربیت کی گئی ہے کہ صلاح کی کوئی گفتگو جو ہے ان کے درمیان چل رہی ہے لیکن دونوں پارٹیاں فی الحال سکون سے بیٹھی ہوئی ہیں اپنے اپنے کانونی معاملات کو دیکھ رہی ہیں دونوں پارٹیاں کے بڑا نقصان ہوا ہے ایک طرف بلاج جو جوان موت چلے گی دوسری طرف ٹیفی بٹ کا بہن ہوئی جو آل موسٹ سب کچھ کرتا دھرتا تھا اور اس کی بہن کے سامنے اس کے ساتھ یہ وقت ہوا ہوا اس کے خوابن کے ساتھ تو یہ بھی ایک افسوسنا واقعہ تھا تو دونوں جانب سے نقصانات جو ہیں بہت بڑے ہو چکے ہیں اور ان کا اضالہ پیسہ تو بالکل بھی نہیں ہے صرف اللہ ہی کے نام پر جائیں ان سب چیزوں کو ختم کیا جا سکتا ہے لیکن اس بات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی کہ ان دونوں کی صلاح کے بعد کوئی تیسری پارٹی پھر ان کے درمیان کوئی ایسی حرکت کر دے جس سے ان دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو تو سب سے پہلے ان لوگوں کو ان تین باقی جو پارٹی ہیں ان کے حوالے سے کچھ معاملات تیہ کرنے ہوں گے اور پھر جا کر یہ صلاح ہوتی نظر آ رہی ہے بہرحال اس کیس میں مزید اپ ڈیٹ جو آئے گی صلاح کے حوالے سے اس سے بگا آپ کو آگاہ کروں گا تب تک الاجازت دیں اللہ نگے بان